بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام آج میں ایک بہت اہم وظیفہ بتلانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں عام طور پر بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ایک دوسرے سے شکایت بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل میں اولاد کی محبت فطری طور پر رکھی ہے ہر انسان کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے اور شادی کا بنیادی مقصد بھی افضائش نسل ہے لیکن کبھی کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد نہ دے کر کے عزماتا ہے کبھی کسی طریقے سے عازماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عازمائش کرتا ہے چونکہ اولاد کا دینا اور نہ دینا یہ صرف اصف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی بھی انسان صاحب اولاد نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے تب تک کوئی انسان اولاد والا نہیں ہو سکتا دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے اور وہ کوشش کر لے کہ اس کو اولاد ہو جائے اللہ نہ چاہے تو کبھی کوئی شخص اولاد والا نہیں ہو سکتا دنیا کی ساری طاقتیں بھی لگ جائے لیکن کسی انسان کو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اولاد عطا نہیں کر سکتی اولاد کا دینے والا اور اولاد کا نہ دینے والا صرف اور صرف ایک ہی مالک ہے ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے پروردکار عالم کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اگر کسی انسان کو اولاد حاصل نہ ہو تو انس کو اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری اور اسی طریقے سے مایوسی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرے اور کچھ وظائف کا احتمام کرے جو قرآن کریم سے ثابت ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جو شخص صاحب اولاد نہیں ہے جو اولاد سے پریشان ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اور کچھ وظائف کا احتمام کرے انشاءاللہ اس سے ان کے جلد از جلد اولاد کی دولت سے وہ مالا مال ہو جائیں گے چنانچہ جو لوگ اولاد سے پریشان ہوتے ہیں یعنی ان کے اولاد نہیں ہوتی اور بہت کوشش کر لی لیکن اولاد نہیں ہوتی تو انسان کو سب سے پہلے تو علاج و معالجہ بھی کرنا چاہیے علاج و معالجہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو توبہ استغفار کرے اور قرآن کے اندر ایک آیت ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین یہ آیت قرآن کریم کی اس کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے ہر نماز کے بعد روزانہ سات مرتبہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین یہ آیت ہر نماز کے بعد روزانہ سات مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے انشاءاللہ بہت جلد اس کو اولاد کی نعمت میسر ہو جائے گی اور اولاد کی دولت سے مالہ مال ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے